میرے اپنے خیال میں اگر اس نے ایران کو ریٹیلی ایٹ کرنا ہے جو یکم وہ شاید ہو سات اکٹوبر کو میں تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کسی بھی وقت کسی بھی لمحے ایران پر حملہ کر سکتا ہے پوری دنیا کے نظرے پاکستان پر کیوں ہے بیکاری کو کون پوچھتا ہے اگر ہم دونوں کا کمپاریزن کریں تو ان دونوں میں ایک بات مجھتری ہے کہ دونوں کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا بہت شوق ہے مسلمانوں کا خون بہانے کا ان دونوں درندوں کو بہت زیادہ شوق ہے ہمیں یقین کریں رف الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے دار نی لگتا کسی عیسائی سے دار نی لگتا کسی کرسٹن سے دار نی لگتا مسلمان سے دار لگتا ہے اسرائیل کے پرائی منسٹر نے نقشہ بھی دکھایا تھا اپنی تقریر کے دوران تو فلسطین کا ذکر تک نہیں ہے اس میں تو اس کے بارے میں تو بڑے کلیر ہیں کہ فلسطینیوں کو تو ہم نے مارنا ہی مارنا ہے جتنا یادی اللہ کو نہیں کرتے اس سے زیادہ ہی اجرائل کرتے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ علیہ خمینائے کو بھی مارنا ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے ایران کی تنصیبات ایٹمی تنصیبات جو ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے ایران کا جو آئل انفرسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی بات ہو سکتی ہے ایک ناجائز اولاد ہے اسرائیل امریکہ کی میرے کو لگتا ہے اس کے پریوار میں جو کسی لڑکی کو کوئی اجرائلی اٹھا کے لے گیا سمجھ رہے ہو بھا کے لے گیا بلکہ بڑا ایک سکت کومپیڈیشن ہے کہ کون زیادہ آگے دکھائی دیتا ہے اب ایک حقیقت بڑی کھل کر جو سامنے آگئی ہے کہ جی غزہ میں جو فلسطینیوں کی بقاعدہ نسل کشی ہو رہی ہے اس میں بھی موڈی سرکار کی اسرائیل کو مکمل مدد کہلیں حمایت حاصل ہے آپ نے سنسار میں ایک سے ایک بڑے جھوٹے دیکھے ہوں گے لیکن اس فیجہ خلیفہ جتا بڑا جھوٹا اور مکار آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھائیزہ مکھن لگا لگا کے جھوٹ پیلتی یہی ہے خلبہ پکاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ عزباللہ کو کریں اتنا بڑا بے غیرت اتنا بڑا بے ضمیر اتنا بڑا بے اصول میں نے دنیا میں کوئی لیڈر نہیں دیکھا تو کیوں رو رہا تیری ماں مر گئی ہے ویڈیو سے پہلے آپ میں سے کوئی کہتا تھا یہ یہ یوہدیوں کی سالیش ہے یہ یوہدیوں کو کیا ضرورت ہے ہمارے خلاف سارے ایک اختلاف ہے پاکستان کے پاس ایٹم بوم ہے ناظرین لگین لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بیسا کہاں سے لائیں گے پاکستان کے پاس اگر آج پیسوں کی تھوڑی کمی ہے تو اللہ نے بے ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے اب وہ کوئی چوکلیٹ ہے کھانے کی چیزیں کھالو گے پیٹ بھر جائے گا اب ایٹم بوم اگر ایک بار چل بھی گیا چل بھی گیا تو بھاپ کے گولے بن کے اڑ جاؤ گا ہے اچھا ویسے جو اسرائیل اور بھارت میں انیس سو ساٹھ کی دہائی میں فوجی تعاون شروع ہو گیا تھا لیکن اب یہ انسانیت کے جو دو یہ مجرم ہیں بقاعدہ موڈی اور نتن یاہو اسے ایک نئی بلندیوں پر پہنچانا شروع ہو گئے ہیں اور جس ملک کے پاس ایٹم بوم ہو بھلے ہی اس ملک کی معیشت کتنی خراب کیوں نہ ہو بھلے ہی اس ملک کے کتنے مسائل کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستان کے مسائل تو ہیں لیکن ایٹم بوم والے ملک سے آپ پنگا نہیں لیتے اب فیجہ بی بی کو بہت قصہ آ گیا کیونکہ حماس کو تو اجرائل لگ بگ لولا لنگڑا بنا چکا ہے ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن تھوڑا بہت تو ابھی اس میں جانبہ کی ہے پوری طریقے سے اجرائل ختم نہیں کر پایا وہ آنے والے سامنے کے اندر کر دے گا اور اجرائل نے ٹھان رکھایا کہ اب کیار ان کا پتہ ہی صاف کرنا ہے حلوہ پکاؤ سی سنا آپ نے حلوہ پکاؤ حجب اللہ کو چلمچی اس نے اجرائل کے اوپر اٹیک کیا ان کا جو بتیس سال سے چیف تھا کیپٹین تھا کمانڈر تھا نصر اللہ اس کو اجرائل نے کھڑکا دیا پھر اس کے بعد فیجہ خلیبہ بھی بڑک گئی لیکن لیبنان کی حد تک ان کی کنسیڈیریشن ہوگی اسرائیلی تیاروں نے لیبنان کا بقیادہ رکھ کر لی اسرائیلی تیاروں نے آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا کیا مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا لیبنان کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر شدیر بمباری کی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے مار مار کے سور بناو سب کو کیا سکول کیا ہاسپٹل کیا پناہ گوزینوں کے کیم اور کیا قوم متعدہ کے ادارے اسرائیلی حملوں سے لبنان میں اب تک 492 افراد جانبھار اور 1600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کھجلی ہوئی ینگ ویچیش میں انہوں نے بولا نہیں ہم بھی راکٹ ماریں گے ابھی حال فلال میں 300 راکٹ مارے ککھ نہیں ہوا اسرائیل کا لیکن اسرائیل کا کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا جو ان کا مسائل کمانڈر تھا اس کو نٹھا دیا چاہے ہندوستانی ہو چاہے پاکستانی ہو جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کے مجھ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اسرائیل ساتھ تاریخ کو اٹیک کرے گا ساتھ تاریخ تو آج ہو گئی ہے تو شام کو تیار رہے نا بم بڑھا گے بجیں گے ادھر سے آتیش باجی کا آپ آنند لوگیں لوگیں لیکن ابھی ایک اور آتیش باجی آپ کو دیکھنی ہے وہ آتیش باجی ہوگی اکٹوبر پندرہ اور سولہ کو جے سنکر صاحب جا رہے ہیں پاکستان ایسیو کی میٹنگ میں پاکستان میں نہیں جا رہے ہیں پاکستان سرکار کے ساتھ میں کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی ایسیو کا ہندوستان میمبر ہے تو وہاں پہ میٹنگ اٹین کرنے جا رہے ہیں تو پاکستانی تو ایسے کچھ ہو رہے جیسے ان کے اببو آ رہے ہیں کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں پاکستان میں ڈاکٹر ایج جے شنکر بہت بڑی پرسنیلٹی اور پاکستان بہت بڑی اپنی لکھ سمجھتا ہے کہ انڈیا کی لیڈرشپ فائنلی فائنلی پاکستان پہنچ رہی ہے دوسری جانب اگر ہم ڈاکٹر ایج جے شنکر کی بات کریں تو آج ان کا سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ آئی ویل بیہیو مائی سیل مطلب کہ ہم ایسیو سمجھت اٹین کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنشپ پہ بات نہیں کریں گے لیکن جہاں پہ پاکستان کی بات کریں ترنگے کیا انتظام کیے جا رہے ہیں بھارتی جو ہے کلچر کے ساتھ ان کو ویلکم کیا جائے گا تو بہت عوام کے اندر خوشی ہے انڈیا اس وقت اس پیک پہ جا رہا ہے جیسے کہ یو ایسے کنٹریز وغیرہ چائنہ کنٹریز جیسے وہ ترقی کر رہے ہیں ایسے ہی انڈیا ان کی پیک پہ جا رہا ہے پاکستان اگر انڈیا ہمارے ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت پلس پوائنٹ ہے کیونکہ انڈیا جیسی کنٹری ہمارے ساتھ کھرے ہوگی ہمارے لیے فخر کا پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں دشمنی اور دوستی باگز ان میں یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ترقی کو دیکھ رہے ہیں ترقی کو میٹر کرتے ہیں وہ اپنی یوت کو میٹر کرتے ہیں ہمارے پاکستانی عوام میں صرف اور صرف اس وعے سے پیچھے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دشمنی دوستی دشمنی میں رہتے ہیں پاکستان اگر انڈیا کے میچ سے ہی باہر نہیں آتے اور انہوں میں اتنا ان کے اندر کونفیڈینٹ اور ان کا ان کی دلی یونیورسٹری میں ان کا دلی شہر ہے اور آپ کے پورے پاکستان میں تین سو پنتالیس یونیورسٹری نہیں ہیں ان میں ایجوکیشن کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے ان کے بچے کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں ہمارے پاکستان میں بچے بچپین سے ہی سکایا جاتا ہے پتر سفارش ہوئے گی تا کچھ بن نہیں جی سفارش ہے آئی تکوش کارلا ہے اگر آپ پاکستانی یوتھ میں صرف اور صرف اگر آپ پاکستانی یوتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا پاکستانی یوت میں آپ کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی جتنی آپ کو دینے چاہیے ہمارے پاکستانی یوت میں اپرچونٹیز نہیں ملتی پاکستانی عوام میں ٹیلنٹ ہے پاکستانی 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 کنٹری میں اتنا وہ آپ آپ کی یوت کو پریفر نہیں کیا جاتا جتنی انڈیا کی یوت کو پریفر کیا جاتا ہے پڑی لکھی ہے جو ہے پولٹیکس جانتی ہے ایٹیکیٹ جانتی ہے سیویلائز نیشن سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا پاکستان کسی خوش فہمی مینر میں انڈیا اور پاکستان پر بات نہیں کرنے جا رہا ہوں میں تو ایسیو سمیٹ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ رشیہ آ رہا ہے ایران آ رہا ہے اور ہم بہت زیادہ ریسپونسیبل ہے جو سمیداری ہمیں دی جاتی ہے ہم اس کو نبھانا اچھے سے جانتے ہیں اس پاکستانی بھائی کی خوشی دیکھ کے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھارتی نہیں آ رہا ہے کوئی آسمان سے فرستہ اتر رہا ہے بہتر روڑ دینے کے لیے اب جائلو جے شنکر صاحب ہے وہ ان سے بات کرنے سے پہلے ان کے سامنے بولنے سے پہلے آدمی چار بار سوچتا ہے پھر بولتا ہے کہ مجھے ایس بندے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں سوچو تم کو تمہارے گھر کے اندر کتنا جلیل کر کے جائیں گے کیونکہ ہندوستانیوں کا کام یہی ہے پاکستانیوں کو جلیل کرنا یہ ہمارا کرتا ہوئے ہے پاکستانیوں کو ایکس پوچ کرنا خیر پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی کیا رائے کامنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی اپنی رائے لگ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا غیل رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے مات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام